آج میں آپ کی ملاقات لاہور کے اس نوجوان سے کرونے جا رہا ہوں جو برینڈڈ کپڑے مہنگی گاڑیاں اور مہنگی جوتیاں تو پہنتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں سب سے بڑا جو اجتماع ہو رہا ہے نماز تراوی کا اس کی امامت بھی کرواتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فورق وڑائچ آج میں آپ کی ملاقات لاہور کے اس نوجوان سے کرونے جا رہا ہوں جو برینڈڈ کپڑے مہنگی گاڑیاں اور مہنگی جوتیاں تو پہنتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں سب سے بڑا جو اجتماع ہو رہا ہے نماز تراوی کا اس کی امامت بھی کرواتے ہیں یہ مسجد کی امامت کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں ڈاکٹر سبیل اکرام جو علامہ احسان علی زہیر شہید کے نواسے بھی ہیں انہوں نے یہ راستہ اختیار کیوں کیا اور کس نے انسپائر کیا اور ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے انہی کی زبانی جانتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس لیے جو ہے وہ تنزولی کا شکار ہے کیونکہ دین کو گلوریفائی نہیں کیا گیا دین کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ ایک بہت ہی حکیر اور ایک بہت ہی غریب مذہب بنا کر رکھ دیا ہے اور ہم لوگوں نے ماسز میں سے ان الیمنٹس کو دین کی خدمت کے لیے چنا جو کہ انٹیلیجنس میں سب سے ویک تھے جو کہ فینینشلی سب سے ویک تھے جو کہ سوشلی سب سے ویک تھے اور جب وہ لوگوں نے جب ان لوگوں کے ہاتھ میں دین آیا تو اتنے اچھی طرح جو ہے وہ دین نہیں پھیل سکا آج بھی اگر آپ مثال لیں دنیا کے اندر جو نامور علماء اکرام ہیں چاہے وہ ڈاکٹر زاکر ناکوں چاہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد ہوئے چاہے وہ علامہ اپتسام علیہ زہیر ہوں ان کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں ان کی اپنی اپنی کمپنیز ہیں ان کو فینینشلی کسی کی محتاجی نہیں ہے تو اگر آپ فینینشلی کسی کے محتاج ہوں گے تو کس طرح آپ دین کو پھیل سکتے ہیں جہاں تک رہی بات آپ کی کہ اچھے لباس زیبے تن کرنا اچھی گاڑی میں پھرنا تو میں یہ سمجھتا ہوں ہاں یہ ہمارے مسلمانوں کی شان ہے اور آپ اگر ایک آپ کو منسٹر لیول کا یا ایک آپ کو وزیر لیول کا بندہ جو ہے وہ ملنے کے لئے بلاتا ہے تو آپ بہترین کپڑا جو ہے وہ نکالتے ہیں کہ آج مجھے منسٹر صاحب نے بلائے تو جب اللہ کی مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑے انہیں آپ جا رہے ہیں تو آپ گندی ٹوپی جو مسجد کے اندر ایک باس میں پڑی ہوتی ہے وہ اور ایک گندہ لباس پہن کے آپ چلے جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کا یا اللہ کا حق آپ اس طرح ادا کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں مسجد میں خاص طور پر امام کو چلیں مقتدی کو پھر معافی ہے خاص طور پر امام کو جس کو لوگ فالو کر رہے ہیں جس کو لوگ idealize کر رہے ہیں اس امام کو best of the best سواری میں جانا چاہیے تاکہ لوگ idealize کریں کہ یار قرآن پڑھنے والا بندہ کسی سے inferior نہیں ہے he is the superior element of the society اللہ کی کتاب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی کتاب قرآن کا مقابلہ کر سکتی ہے قرآن سے افضل کونسی کتاب ہے تو قرآن کو پڑھنے والا یا قرآن کو سکھانے والا یا قرآن کو سیکھنے والا کیوں کم تر ہو خدا آپ نے ایم بی بی ایس کیا سیس ایس کی اٹمٹ کی اور اس کے بعد سب کو چھوڑ چھڑ کے کاروبار میں آگئے اور پھر بقائدگی سے پچھلے اکیس سال سے آپ قرآن پاگ نماز ترابی میں سناتے ہیں اور پچھلے سات سال سے لاہور میں سنا رہے ہیں کیا ہے آپ کو انسپائر کون کرتا ہے میں بسیکلی سعودی عرب میں سارے زندگی رہا ہوں تو مجھے انسپیریشن جو ہے وہ ملی تھی ہم سعودی عرب میں چھوٹے تھے تب ہماری مسجد کا جو امام تھا وہ لیکسز گاڑی میں آتا تھا اور جس مسجد میں آپ جاؤ وہاں پہ جو امام تھا وہ سپیریئر تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سب سے بہتر اس کی معیشت ہوگی لیکن اس کی معیشت یا اس کی پرسنیلیٹی یا اس کے فینانشلز آپ کو اٹیکٹ کرتے تھے تو مجھے تھا اٹیکشن کہ یار نہیں میں نے دین سیکھنا ہے اور ان جیسا بننا ہے مسلح پہ کھڑا ہونا ہے لوگ جتنی احترام کرتے ہیں جتنی عزت دیتے ہیں اور آگوں میں بہتا ہوں یہاں پہ امام مسجد یہاں پہ اپنے مقتدیوں کا اپنے نمازیوں کا محتاج ہوتا ہے وہاں پہ اُلٹا ہے وہاں پہ مقتدی یا نمازی امام کے محتاج ہوتے ہیں امام وہاں پہ اچھی دعوتیں بھی کرتا ہے ان کی امام کے لاب واپس اچھی جوب بھی ہوتی ہے وہاں پہ اس کا اچھا بزنس بھی ہوتا ہے تو میں یہ سمجھ تو ہوں کہ اس معاشرے کے کنسپ بدلنا چاہیے اللہ تعالی کی کتاب بہت زیادہ افضل ہے میں یہ سمجھت ہوں معاشرے سے آپنا انٹیلیجنٹ ایلیمنٹس کو اٹھائیں جو پڑے لکھے نوجوان ہیں ان کو آپ انسپائر کریں انسپائرنگ ایلیمنٹس موجود ہونے چاہیے اور وہ جب مسلحے پہ کھڑے ہوں گے یا وہ جب ممبر پہ بیٹھیں گے تو ان کی بات میں وزن بھی ہوگا بدقسمت سے غسل سکھانے والا کوئی نہیں مجورٹی نائنٹی فائی پرسنٹ آف دی یوت کو غسل لینے کا طریقہ نہیں بتا ناب طول میں کمی کا نہیں بتا جھوٹ فریب مکاری کو ہشیاری اور چلاکی کا نام دیا جاتا ہے کون بتائے گا کون ان کے لیول پہ آکے ان کو سکھائے گا یہ برائی ہے اچھائی اور برائی کا فرق نہیں بتا وہ کس نے سکھانا ہے وہ اس بندے نے سکھانا ہے جس کو ان لوگوں کا علم ہو جو یونیورسٹیز ٹاپ یونیورسٹیز میں گیا ہو آپ لاہور میں جہاں پہ تراوی کی نماز پڑھا رہے ہیں نمازیں تراوی پڑھا رہے ہیں وہاں پہ لاہور کا سب سے بڑا یہ اجتماع ہے تقریباً چھ ہزار افراد وہاں پہ تراوی پڑھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ لاہور میں پورے شہر میں سب سے بڑا مجمع یہاں پہ جمع ہوتا ہے ایک تو ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نمازیوں کو ہر طریقے سے فسیلیٹیڈ کریں ہم نے مسجد کے اندر پروپر ائر کنڈیشننگ کا انتظام کیا ہے مسجد میں ریفریشمنٹ کا صاف پانی کا منرل بارٹرز کا ہم نے انتظام کیا ہوتا ہے اپنے ہر نمازی کے لئے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے وہاں پہ جو قرآن کا صحیح معنوں میں حق ہے کوئی سپیڈ نہیں لگی ہوتی کوئی کسی کوئی جلدی نہیں ہوتی وہاں پہ میں یہ سوچ لے کے جاتا ہوں کہ میں نے قرآن کا حق ادا کرنا ہے اللہ کی رضا کے لئے میں نے قرآن سنانا ہے اور نمازی بھی یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہم نے پرسکون انداز میں قرآن شریف کی تلاوت سنی ہے وہ قرآن سننے جو احمی حرمین جس طرح پڑھتے ہیں یہ جس طرح سعودیہ کے اندر یا جس طرح آپ یوٹیوب بغیرہ یا فیس بک ویڈیوز دیکھتے ہیں اب دیکھیں قرآن ہر گھر میں آ چکا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے فضل ہے اب لوگوں کو پتا ہے قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے اب عام جو سپیڈ لگاتے ہیں اور جو یالمون تالمون جو اس طرح سپیڈیں جو لگاتے ہیں ہم ان کے پیچھے لوگ نہیں ترامیہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ اللہ کی طرف سے ایک پذیرہ ہی ملی ہے اللہ کی رحمت برسی ہے کہ ہماری میرے پیچھے مسجد میں میرے پیچھے جو ہے وہ لہول کا سب سے بڑا مجمع ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ کوشش ہے ادناسی اس کا حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا ہے اس مقدس اس عظیم اس افضل ترین کتاب کا کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا اس کا حق ادا کرنا اس پر باعمل ہونا ہے ہم جیسے گنے گار بندے کو اللہ ترہ نے اگر یہ موقع دیا ہے تو یہ سمجھتے ہیں ہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں والدن کی دعائیں ہیں قرآن کی کوئی برکتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مسلح مل گیا ہے یہ تاریخ کا واحد اور منفرد واقعہ ہے کہ آپ کے نانا علامہ احسان علیہ زہیر شہید وہ یہاں پر زخمی ہوتے ہیں اور کنگ فہد ان کو سپیشلی وہاں پر بلواتے ہیں اور پھر وہ جنت البقی میں دفن ہوتے ہیں یہ واقعہ کیا ہے دیکھیں یہ واقعہ اس میں تھوڑا سا اگر بندہ غور کرے تو یہ صرف دین کی وجہ سے ایک عزت ہے ایک دین کا احترام ہے علامہ احسان علیہ زہیر جن کی دین کے لئے بہت زیادہ خدمات تھیں پوری دنیا کے اندر انہوں نے بہت زیادہ دین کا کام کیا اور ان کا کنگ فہد کے ساتھ ایک بہت اچھے مراسم تھے دوستی تھی تو جب وہ شہید ہوئے بلاسٹ جب ہوا 23 مارچ کو لہور کے اندر تو امیجیٹلی سعودی حکام نے یہاں پہ تیارہ بھیج دیا تھا اور ساتھ عراق والوں نے بھی ایک تیارہ بھیج دیا تھا تو فیملی ایک ڈیسیجن یہ ہوا تھا کہ علامہ صاحب کو سعودی عرب منتقل کیا جائے تو سعودی عرب میں جب وہ گئے ان کا علاج ہوا ساتھ دن تو وہ زخموں کی تاب نالاتے ہوئے شہید ہو گئے تو پھر ان کو جو ہے وہ عمر ملکی جو کنگ ہے اس کے آرڈرز پہ جنت البقی کے اندر ان کی دفعین ہوئی عام طور پہ جنت البقی میں ان کو دفن کیا جاتا ہے جو مدینہ کے حدود میں وفات پاتے ہیں آپ کے خاندان کے تین افراد یعنی علامہ حسان علیہ زہیر سمید دو افراد مزید وہاں پر جنت البقی میں مدفن ہے تو یہ کیا یہ مختلف چیز ہے کہ وہ مدینہ سے باہر وفات پاتے ہیں لیکن وہاں دفن ہوتے ہیں بس یہ آپ کہنے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے علامہ حسان علیہ زہیر سمید ان کے والد صاحب جو ہے بہت زیادہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جنت البقی میں جو ہے وہ مدفون کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دعا قبول ہوئی ہے اور یہ ہسٹری کا ایک واقعہ ہے کہ آج تک کسی کوئی سفارش اگر وہاں کی روائل فیملی بھی اگر چاہے تو وہ جو ہے نہیں دفن ہو سکتے ہیں جنت البقی کے اندر آپ بزنیس کیا کرتے ہیں میں بسیکلی ریل اسٹیٹ ڈیویلپر ہوں الحمدللہ پچھلے چھے سال سے میں جو ہے وہ کام کر رہا ہوں ریل اسٹیٹ کا میں بلڈنگز بناتا ہوں بحریہ کے اندر الحمدللہ اس وقت میرے پانچ چھے پروڈیکٹس چل رہے ہیں بحریہ کے اندر بحریہ ٹاؤن جو ہے ریزیڈنچل ٹاور وہ میرے ہی ہے اور الحمدللہ ایک ٹالس بلڈنگ آف پاکستان کے لیے جا رہے ہیں اگر ہمیں حکومت پاکستان نے انشاءاللہ اجاد دی تو ہم انشاءاللہ وہ بھی بنائیں گے اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ ایک کا سوسائٹی بھی بنا چکے ہیں اور سوسائٹیز میں بے شمار کام کر چکے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ماس کے علم پر اللہ تعالی نے ہمیں کاروبار دیا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو شریعت کے مطابق جس طرح کے ایک طریقے اللہ تعالی نے ہمیں بتائی ہے کاروبار کرنے کے جو جھوٹ سے پاک ہو سود سے پاک ہو فریب سے پاک ہو عیب کوئی نہ چھپایا جائے تو ہم الحمدللہ دین کے حصولوں کے مطابق رہتے ہوئے جو ہے نا کاروبار کرنے کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے الحمدللہ ہمیں بہت کامیابی دیئے آپ نے ایم بی بی ایس کیا مسجد کی امامت بھی کرواتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ریل اسٹریٹ کا کام بھی کرتے ہیں آپ جو نوجوان ہیں جنہوں نے حفظ کیا دین کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو میسیج کیا دینا چاہتے ہیں میں تمام تر نوجوانوں کو جو ہے نا وہ یہ ایک آپ کے پلیٹ فارم سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عزت جو ہے وہ دین میں ہے ہر بندے کی خواہش ہے منی پاور ریسپیکٹ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ دین سے آتی ہیں دیندار بندہ ایک اچھا عالم ایک قابل عالم اس کے قدموں میں کاروباری بھی بیٹھتا ہے بزنس من بھی بیٹھتا ہے ایم من بھی بیٹھتا ہے وزیر بھی بیٹھتا ہے کوئی اس کے اوپر نہیں کوئی جگہ لگاتے اس کو کوئی پروٹوکول نہیں دیتے اگر آپ حافظ ہیں تو آپ کے پیچھے آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کے تمام تر ان ایلیمنٹس کو جو رول کر رہے ہیں آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دین میں عزت ہے آپ دین کا علم حاصل کریں دیکھیں دین یہ جو ہمیں برائی سے سکھاتا ہے یہ سائنس میں نے پڑھی ہے پوری ایم بی بی اس کی ہے میڈیکل ہی کسی کتاب میں نے لکھا ہوا کہ آپ چوری نہ کرو والدین کو عزت دو نابتول میں کمی نہ کرو فراڈ نہ کرو نابتول میں کمی نہ کرو یہ ہمیں دین سکھاتا ہے اگر آپ کے پاس دین نہیں ہے صرف دنیا ہی دنیا ہے اور آپ دنیا دار ہوئے ہیں تو آپ ایک پوٹینشل تھرٹ بینگ ہے مسلم میں یہ سمجھتا ہوں ہر بندے کا حق ہے کہ وہ دین کو سٹڈی کرے ٹھیک ہے قرآن نہیں ہی کر سکتا سمجھے تو صحیح سوشل میڈیا پہ آپ کی تلاوت کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور کروڑوں لوگ اسے شیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ ہمارے بھی ناظرین کو اور سننے والوں کو سنائیں الَّذینَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَى أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَا كِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا كِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهِ اَذْكُرُوا اللَّهِ ذِكْرًا كَثِيرًا صدق الله لعظمه موسيقى